ساتھیوں عدب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اور ٹیمی میں کاروباری متعلقہ سبق نمبر پانچ آج پڑھنے جا رہا ہے بہت ڈیپلی پڑھیں گے اب ہم ایک ایک لائن ایک ایک پوائن پڑھیں گے آپ اگر چینل سے نئے ہیں تو جھڑ جائیں جو بچے کوچنگز کی مہنگی مہنگی فیز نہیں دے سکتے یا جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے خاص طور سے بنائی ہے چاہید ان تک شیئر کرتے تھا کہ آپ کو ہی فائدہ ہو جائے اور ان کو ہی فائدہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پانچوہ سبق جو ہے وہ ہے نقل و حمل کی خدمات نقل و حمل آپ سمجھتے ہیں نقل و حمل کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کو ہے نا تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے تو بہت ڈیپلی پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ چیز کو چھوڑنا نہیں ہے نقل و حمل میں ہم اپنی روزمرہ کی چیزوں روزمرہ کی زندگی میں کئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ریل کا سڑک کا جہاز کا ٹرک کا ٹیمپو کا بیل گاڑی کا یہ سارے جو ہے ہمارے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بہ آسانی لے جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر ہیں نقل و حمل کا کیا مطلب ہے ایک نمبر میں سوال اگر آئے تو آپ کیسے لکھیں گے اس کو سمجھ دیں کہ نقل و حمل کی مراد ان سرگرمیوں سے جس کے تحت سامان اور افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جاتا ہے کاروبار میں ایک مددگار حمل ہے مطلب یا تو سامان کو یا فرد افراد کو یعنی آدمیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں جو بھی چیز ہماری مدد کرتی ہے وہ نقل و حمل کے لاتی ہے اب آپ خیاس کر لیے کیا کیا چیزوں ہوتی ہیں اس کے اندر ٹرین ہے جہاز ہے بیل ہے گھوڑے ہیں تدارے ہیں بائیک ہے رکشہ ہیں یہ رکشہ ہیں ساری چیزیں جو خام مال کو پیدوار کی جگہ تک اور تیار سامان کو فروغ کرنے کی آخری سارف تک پہنچانے میں کاروبار اور سناتوں کی مدد کرتا ہے جو لوگ کاروبار کے عمل میں لگے ہیں ان کو ٹرانسپورٹر کہا جاتا ہے ٹرانسپورٹر خام مال تیار شدہ اشیاء مسافر پانی گیس پیٹرول وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں یہی نقل عمل کا بس اتنی لائن لکھ دینا دو یہ لائن ہے یہاں سے یہاں تک لکھ دینا کہ بھئی جو آپ کے سامان کو جیسی سرگرمی جو آپ کے سامان کو یا آہ ان کو افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آنے امرت کرتے ہیں اسے کاروبار کے وہ نقل عمل کے نقل عمل کی اہمیت ایک سوال آئے گا نقل عمل کی اہمیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو جیسا کہ اوپر بیان کیا ہے کہ فاصلوں کی بندشوں کو کم کرتا ہے پہلی اہمیت تو یہی ہے اور کے سامان تیار سامانی اشیاء کو دور دراز مقامات پہ آسانی سے لے جاتا ہے لوگ آزادی سے پوری دنیا میں آ جا سکتے ہیں تو اس کی اہمیت پہ کچھ پوائنٹ ہے آٹ پوائنٹ ان آٹوں کو ہم ڈسکس کریں گے آپ پہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سنتکاروں اور پیداواروں کو کچھا مال مہیا کرانا یعنی سنتکار کے اتنے فیکٹری لگانے والوں کو فیکٹری کار اور پیداوار کا کچھا مال مہیا کرانا پیداوار جو کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں نگلو عملی کچھے مال کو اس کے دستیاب ہونے کی جگہ سے ان جگہوں تک جانا ممکن ہے جہاں اس کی مدد سے چیزیں تیار کی جاتے ہیں اور نیم تیار شدہ اشیاء کی شکل میں مرتب کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کھیت ہے اب کھیت سے اتنا سارا آنا جو ہے آدمی بوری بھر بھر کے تو خود اٹھا کے لے کے جائے گا تو کیا کرتا ہے سنتک جہاں پہ جیسے گنہ ہے گنہ لے کے جانا آپ کو میل میں تو آپ ایسے تو اٹھا کے لے کے نہیں جا سکتے آپ کیا کریں گے اسے ٹریکٹر میں لوڈ کر دیں گے ٹرک میں لوڈ کر دیں گے تو ٹرک کیا ہے ٹرانسپورٹ ہے تو وہ کہاں تک لے جانے میں مددگار ہوا آپ کے گنے کو سنتک جہاں پہ میل لگی ہوئی ہے تو پہلا کام اس کا یہ ہے کہ سنتک لے جانے میں کچھے مال کو مدد کرتا ہے دوسرا ہے سارف کو سامان مہیا کرانا سارفین کو نے نقل عمل کی مدد سے تیار اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی آسانی اور تیزی سے پہنچا تھا اس سے دور دراز جگہوں پر تیار سامان ملک بھر کے سارفین تک پہنچتا ہے جو سامان کو یوز کرنے والے ہیں جیسے آپ ہیں میں ہوں تو ہم تک جو سامان پہنچ رہا ہے آٹا ہے دال ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں کپڑے ہیں یہ ساری چیزیں ہم تک کیسے پہنچ رہی ہیں ظاہر بات ہے نقل عمل کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو پہلا کام یہ ہوا کہ بھائی سنتکاروں تک ایک اچھا مال پہنچاتے ہیں اور دوسرا ہے سارف تک سامان مہیا کرتا ہے تیسرے لوگوں کو میاری زندگی بہتر بنا ہے ٹرانسپورٹ سے جو لوگ زندگی گزار رہا ہے ان کی زندگی بھی اچھے ہو جاتی ہے ان کی زندگی کیسے اچھے ہو جاتی ہے وہ دیکھیں نقل عمل کے طریقوں کی مدد سے سارفین کی مختلف قیمتوں اور مختلف مقداروں میں اپنی پسند کی اشیاء استعمال کرنے کا موقع ملتا ہے دیکھیں اور ان کی میاری زندگی اب مطلب آسانی سے بازار سے وہ کم داموں میں چیزوں کو خرید دیتے ہیں آسانی سے انہیں مل جاتی اور ان کی زندگی بہتر ہو جاتی ہیں مان لو اگر کسی وہ جو ہے کوئی چیز خریدنی ہے مارکٹ سے جو دور دراز ملتی ہے کپڑے خریدنے جو دوسری سٹیٹ میں ملتے ہیں لیکن نقل عمل سے کوئی آس پاس دوگان لگاتا ہے انہیں کی وہاں سے مکا کے بیچتا ہے تو اس کی زندگی اچھی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے مطلب آسانی سے مل جائے گی چودہ پوائنٹ ہے لاغت اور بڑے پائدہ ہوتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری اگر لے آتے ہیں تو اس میں لاغت بھی کم لگتی ایک ساتھ زیادہ سامان ہم جانتے ہیں کہ بڑے پیمانی کی پیداوار اور ہمیشہ اپنی مرضی کے مقام پر ممکن نہیں ہوتی کیونکہ اس میں بہت بڑی بنیادی دھاچے طور پر زمین کی ضرورت ہوتی جو آسانی سار جگہ دکستیاب نہیں ہوتی لیکن نقل عمل کے ذریعے منفیکچرنگ کے لئے خاتمی طور پر منتخب مقام پر مطلوبہ مال اور افراد قوت کو مہیا کر کے بڑے پیمانے پر پیداوار کو ممکن بنایا جاتا ہے بڑے پیمانی کی پیداوار کو فیقائی لاغت میں کمی آتی ہے اب دیکھو لاغت پر بڑے پیمانی کی پیداوار کی سہولت ہوتی ہے آپ جو یہ کہیں پہ بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ بڑے پیمانے پہ سامان منگوانا چاہ رہے ہیں تو بھائی جو بڑے پیمانے میں سامان منگوانا ہوگے تو اس ٹرانسپورٹ کے ذریعے تو آیا گا تو آپ تی لاغت کیا ہوگی کم لگے گی پانچ با پوائنے امرجنسی اور خدرتی آفت میں مدد پوچھانا ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا کام یہ ہے اگر کہیں جو ہے خدرتی آفات آ جاتی ہیں تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کیا کرتا ہے اگدم پہنچتا ہے جہاز کے ذریعے پانی کے جہاز کے ذریعے پرینوں کے ذریعے ان سب چیزوں کے ذریعے گاڑیوں کے ذریعے وہاں پہ پہنچتا ہے جنگ یا اندرونی خلفشار کے وقت جہاں جنگ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کام آتا ہے خلفشار کے وقت جب جیسے کسی قومی بہران کی صورت میں نقل و عمل کے ذریعے ہی فوجیوں کو دوسری زمین کی کو ضرورت کی جگہ پہ پہنچانے میں مدد کرتی ہے فوجی ہوتے ہیں جیسے کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو فوجی کیا کرتے ہیں دوسری جگہ چھوہ دیتے ہیں اس سے لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے تو پانچ پوائنٹ یہ ہو گئے اب چھٹا پوائنٹ دیکھ لو آٹھ پوائنٹ پڑھ لے دیں اس کے اب اگلا یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھانے میں مدد نقل و عمل جو ہے لوگوں کو ڈرائیور کنڈیکٹر پائلٹ ہوای جہاز ملازمین سمندری جہاز کے کیپٹن وغیرہ کے طور پر روزگار ملتا ہے روزگار بھی ملتا ہے کوئی ڈرائیور بن جاتا ہے کوئی کنڈیکٹر بن جاتا ہے کوئی پائلٹ بن جاتا ہے کوئی سمندر کا کیپٹن بن جاتا ہے تو روزگار بڑھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کی نقل و عمل سے دوری شکر میں روزگار ملتا ہے جیسے نقل و عمل میں استعمال ہونے والی چیزوں ساز و سامان اور پورزو وغیرہ کو تیار کرنے والے کارخانوں میں لوگوں کام ملتا ہے یعنی جیسے کہیں گاڑیاں بننے ہیں کہیں جہاز بننا ہے کہیں جو ہے آپ کا جو ہے پانی کے جہاز بننا ہے کہیں ٹرینے بن رہی ہیں تو یہ بھی تو ایک روزگار کا ذریعہ ہے تو روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں ایک تو یہ اس کے پیشہ بن جاتا ہے دوسرا اس کے پورزے بنانے کی کارخانوں میں مل جاتا ہے نقل و عمل میں استعمال ہونے والے چیزوں کی مرمت کہیں کہیں جو گہراج گہراج کھلا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ مرمت ہوتی ہے ان چیزوں کی سرویس سینٹر کھلا ہے تو یہ جگہ لے جانا چاہتے ہیں تو آپ جو یہ ٹرانسپورٹ کا یوز کر سکتے ہیں سنت اور کارخانوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ممالک لے جانا ہے ہزاروں مزدوروں کو تو کیا کر سکتے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں اور اس کی مدد سے ہونے دوسرے ملک لے جا سکتے ہیں پانچ کا ملکوں کو قریب لانے میں مددگار آٹوہ پوائنٹ ہے سنت کی وجہ سے جو ہے نقل و حمل کی ذریعہ ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک میں جانے میں آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ دوبائی چلے آتے ہیں کام کے سلسلے میں تو ملکوں کو قریب کرنے میں مدد اس سے مختلف ممالک کے لوگوں کے درمیان ثقافتی تحسیم اور رسم و رواج و خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے اس سے لوگوں مختلف ممالک کے بارے میں سمجھ دو جاتی ہو بین الاقوامی اخوات اور احساسات کو پروگ دینے میں مدد میں مددگار ہوتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہے آٹ یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہے نقل و حمل کا مطلب اور نقل عمل بھی میں اب یہاں پہ کچھ سوال مطلب نہیں اس کو مجھے لگتا ہے کہ آپ خود ہی بتائیں گے درست اور غلط بیارات کو چھاٹنا ہے جیسے کاروبار میں نقل و عمل کو تجارت کی مددگار سرگرمی مانا جاتا ہے بالکل مانا جاتا ہے صحیح جوابیں چل نیرا بین چل گیا بھائی چل گیا دوسرا لے دیا نقل و عمل سے لوگوں کی زندگی کا میار بہتر بنانے میں کوئی مدد نہیں ملی جو مدد نہیں ملی میار زندگی اچھا ہوگا یہ غلط ہے تیسرا ہے کہ نقل و عمل سے مختلف ممالک کے درمیان ثقافتی لیندن ممکن ہوگا ہے بالکل صحیح بات ہے ایک دوسرے کے کلچر کو پہچانا ہے نقل و عمل روزگار کے مواقع نہیں کھلتے ہیں کھلتے ہیں بھائی یہ غلط ہے نقل و عمل سے بھی اتنے سارے روزگار ہوتا ہے نقل و عمل سے مزدوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آنا جانا آسان ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے آنا جانا ان کا اب اس کے آگے سوال آتا ہے کہ یہ جو نقل و عمل کے ذرائع کے طریقے ہیں اس کے بارے میں جانا ہے کہ کون کون سے طریقے ہیں جو جس سے ہم سامان کو ایک جگہ سے جو ہے دوسری جگہ لے جاتی ہیں تو نقل و عمل کے ذرائع کے طریقے میں کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ نقل و عمل خاص طور پر زمین ہوا اور پانی کے راستہ ہو سکتا ہے اس کو نقل و عمل کے مختلف طریقے کہا جاتا ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ زمین پر جو ہے ٹرک ٹریکٹر وغیرہ سامان اور ریل گاڑی بسے اور کارے مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری دگہ پر لے جاتی ہیں اسی طرح اسے تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں اسی طرح آسمان میں ہوای جہاز اور ہیلی کوپٹر مسافروں اور سامان کو لے جاتے ہیں سمندر میں پانی کے جہاز اور سٹیمر کشتیاں وغیرہ سامان اور مسافروں کو لاتے لے جاتے ہیں یہ نقل و عمل کے کیا ہیں زرائے آئے اب نقل و عمل کے مختلف طریقوں اور مختلف زرائے کا مطالعہ کریں اب ہم اسے جو ہے ڈیپ لی پڑھیں گے کہ نقل و عمل کے زرائے کے خاص طریقے یعنی تین زمروں میں باٹا جا سکتا ہے زمینی نقل و عمل آبی نقل و عمل اور ہوای نقل و عمل زمینی نقل و عمل کیا ہے دیکھیں زمینی نقل و عمل کا مطلب ہے سامان اور مسافروں کو زمینی راستے سے لانا اور لے جانے کے ذریعے اس طرح کے نقل و عمل میں سڑک ریل راستے رسی یا پائپ بغیرہ کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح ہم زمینی نقل و عمل کو چار عصو مار سکتے ہیں زمین کا جو ہے سڑک نقل و عمل ریل نقل و عمل رسی راہ یعنی روپے نقل و عمل اور پائپ لائن نقل و عمل سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بھائی سڑک کے بارے میں جو سڑک کا نقل و عمل ہے اب جو سڑک کا نقل و عمل ہے سڑک ایک جگہ کو دوسری جگہ سے جھوڑ دی ہے سڑک کا جو مہن کام ہے وہ ایک جگہ کو دوسری جگہ جھوڑ دی ہے خبزے یا شہروں میں سڑکیں دیکھیں ہوں گی اس میں سے کچھ تو بہری سے بنی ہے اور کچھ پتھر بجری سے کچھ پتھر سمٹ تار کول تار سے بنی ہے آپ نے دیکھا ہوگی بیل گاڑیاں سائیکلیں موٹر سائیکلیں کاریں ٹرک بسے وغیرہ سڑکوں پہ چلتی ہیں ان کو سڑک نقل و عمل کے مختلف ذرائع کہا جاتا ہے ان ذرائعوں کو بھی تین حصوں میں باتا گیا ہے انسان کے ذریعے دیکھو نقل و عمل میں جو ہے پہلے ہم نے سڑک کی بات کری ہے تو وہ سڑک پہ بھی تین حصوں میں باتا گیا ہے ایک ایسا کہ یہ انسان کے ذریعے کھیچے جانے والے ذرائع نقل و عمل جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں یہ آدمی ٹھیلا کھیچ رہا ہے تو یہ کونسا ہوا پہلا والا یعنی انسانوں کے ذریعے کھیچے جانے والے دوسرا ہے مویشیو دوسرے جانوروں کے ذریعے کھیچے جانے والے ذرائع یعنی نقل و عمل تو اس میں دیکھ رہا ہوگا آپ کو یہ آدمی بیل گاڑی سے نویشیو سے جو ہے کیا کر رہا ہے اسے کھیچ رہا ہے کچھ کسی اور سے کھیچتے ہیں گھوڑوں سے بھی کھیچتے ہیں الگ الگ اور تیسرا ذرائع موٹر سائیکل کے ذریعے کھیچے جانے یا چلائے جانے والے ذرائع سے نقل و عمل جیسے یہ آپ موٹر سے چلنے والا روڈ دیکھ سکتے ہیں ٹرک کے جانوروں سے کھیچنے والا انسان کے ذریعے کھیچنے والا اب اس کے اندر آئے گا پڑھتے ہیں اگلے پیچ پر اگلے پیچ پر ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے سر پیٹ یا سائیکل یا ٹھیلے پر سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں بچارے سر پر اٹھائی لیتے ہیں یا سائیکل پر رکھ لیتے ہیں کچھ لوگ تھوڑی دور جانے کے لیے سائیکل یا رکشہ کا استعمال کرتے ہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گاؤں میں لوگ فسلوں اور بھوسے کے جانوروں کے ذریعے کھیچے جانے والے گاڑیوں سے ایک جگہ دوسری جگہ لے جاتے ہیں یہ گاڑیاں بیلوں انٹوں گھوڑوں یا گھدوں کے ذریعے کھیچے جاتے ہیں لوگ خود بھی ان گاڑیوں پر سفر کرتے ہیں کئی بار جانوروں کی پیٹ پر لات کر بھی سامان ڈھوٹے ہیں وہ خود بھی سفر کرتے ہیں وہی علاقے جو عام طور پر پورے سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں سواریوں اور سامانوں کو کتوں کے ذریعے کھیچے جانے والی گاڑی کا استعمال کرتے ہیں ان گاڑیوں کو سلیج کہا جاتا ہے ایک سوال آ سکتا ہے ایک نمبر میں جو گاڑیاں کتے کے ذریعے کھیچی جاتی ہیں برفانی علاقوں میں اسے کیا کہا جاتا ہے تو آپ کہیں گے سلیج کہا جاتا ہے تو ویڈیو کو اس کی مت کرا کریں تاکہ ایک ایک بات بیچ بیچ میں جو جو امپورٹنٹ آتی ہے وہ آپ کو بتاتا رہونا ہے آگے ہے کہ پچھلے کچھ برسوں سے آدمی کے ذریعے جانوروں کے ذریعے کھیچے جانے والی گاڑیوں کے مقابلے موٹر سے چلنے والی گاڑیاں زیادہ عام ہوئیں کیونکہ موٹر سے چلنے والی گاڑیوں کی کیا وجہ ہے آپ کو بتائیے کہ وہ جب یوز کرو گے جب اس کے اندر پیٹرول ڈالنا پڑے گا یوز نہیں کر نہیں کھڑی رہے گی چاہے کتنے دن کھڑی کر لو لیکن جانور استعمال نہیں کرو گا اس کو چارہ دینا پڑے گا اس کی وجہ ہے کہ گاڑیاں تیز رفتار سے چلتی ہیں اور ان کے سامان ڈھونے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوئی یعنی یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے کہ اس میں وہ تیز رفتار ہوتی ہیں اور سامان ڈھونے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوئی ملک کے کونے کونے تک سڑکے بن جانے سے موٹر سائیکلوں کا استعمال بڑھا ہے اب ملک کے کونے کونے میں اب سڑکے بن گئی ہیں اشیاں اور سواریوں کو لانے لے جانے میں استعمال تھی جانے والی موٹر گاریوں میں اوٹو رکشہ، اسکوٹر، وین، بسے، ٹیمپو اور ٹرک شامل ہیں کھولگتہ میں لوگ ڈرام سے سفر کرتے ہیں وہ بھی سڑک نکلو حمل کا ہی ایک طریقہ اچھا سڑک نکلو حمل کے فائدے بتانے اور اس کی فامیہ تو سڑک نکلو حمل کا فائدہ کیا ہے میں آپ کو چار فائدے میں چاروں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ چاروں فائدے کیا ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکلو حمل کے دوسرے طریقوں کی بنیزبت سڑک نکلو حمل سستہ ہوتا ہے خراب ہونے والی اشیاء سڑک نکلو حمل کے ذریعے تیزی سے کم دوری کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکتا ہے ایسے دودھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں پہنچانا ہے تو اس آپ سڑک کے ذریعے ہو جائیں اس نکلو حمل سے سامان کو کسی بھی جگہ چڑھایا اور اتارا جا سکتا ہے اس سے گھر تک سامان پہنچایا جا سکتا ہے اسی طرح یہ نکلو حمل ایک لچکدار طریقہ ہے اس سے ان جگہوں بھی سامان لے جا سکتا ہے جہا نکلو حمل کے دوسرے طریقوں سے نہیں اب اس کے بعد جو ہے سڑک کے فائدے میں جو ہے سب سے سستہ تیس رہے اس سے ان جگہوں بھی سامان لے جا سکتا ہے جو نکلو حمل کے دوسرے طریقوں سے نہیں جڑی جیسا کہ پہاڑی علاقے وغیرہ اب اس کے بعد جو اگلا سوال آتا ہے سڑک کے نکلو حمل کی خامیہ کیا ہیں یعنی ڈیسیڈ وانٹیج نقصہ اس کی تین خامیہ اس کی وزن ڈھونے کی صلاحیت محدود ہوتی اسی لئے لمبی دوری کے لئے نقل و عمل کے لئے کفائیتی نہیں ہے دوسری بات بہت سارا سامان یا بہت زیادہ سامان کو اس طریقے سے ڈھونے میں خرچ بہت زیادہ ہوتا ہے اور تیسرا ہے اس پر خراب موسم کا اثر پڑتا ہے بار باری زلزلوں سے کئی بار سڑک نقل و عمل میں باری پریشانیاں آتی ہیں تو تین لکھ دیں لمبے سفر کے لئے صحیح نہیں ہے کفائیتی نہیں ہے مہنگا ہے اور کبھی گوار سڑکے ٹوڑ جاتی ہیں تو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد اگلا ہے ریل نقل و عمل ٹھیک ہے ریل نقل و عمل ریل کے در یہ بھی سامان اور مسافر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لئے ریل نقل و عمل کہتے ہیں نہ جو سامان کو بھی لے جائے یا مسافروں کو ہمارے ملک کے زمینی نقل و عمل کے نظام میں اس کا اہم مقام اور لمبی دوری تک سامان اور مسافروں کو لانے اور لے جانے گئے سب سے تسلی وقت سہولت ہیں مطلب اس میں بہت تسلی وقت صحتیت منان لیتا ہے لمبی دوری کے علاوہ کچھ بڑے شہروں میں لوکل ریل گاڑیاں یا میٹرو ریل گاڑیاں مسافروں کو لوکل مقامی سفر کی سہولت بھی مہیا کراتی ہیں کچھ پہاڑی علاقوں کو چھوڑ کر ریل نقل و عمر پورے ملک میں موجود ہیں ہندوستان میں دو قسم کی ریل گاڑیاں ایک مسافر گاڑی دوسری مال گاڑی مطلب ایک میں تو صرف مسافر ہی جاتے ہیں اور مال گاڑی میں صرف مال ہی جاتا ہے مسافر گاڑیوں سے مسافر اور کچھ سامان جبکہ مال گاڑیوں سے صرف سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے یہ گاڑیاں ریل انجن کے ذریعے کھیچی جاتی ہیں اور اس میں بھاب ڈیزل یا بجلی کا استعمال ہوتا ہے آئے ریل نقل و عمل کے فائدے اور خامیوں کا مطالق ہے اچھا اس کے فائدے کیا ہیں پہلے اسے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو اس کا یہی ہے کہ لمبی دوری کے سفر کے لیے سب سے مناسب ہیں ہے نا اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا یہ سڑک رکل و عمل کے مقابلے زیادہ تیزے سڑک پہ جام لگ جاتا ہے اس میں کوئی جامی نہیں ہے بھاری سامان یا زیادہ مقدار میں سامان کو لمبی دوری تک لے جانے کے لیے مناسب ذریعہ اس میں زیادہ پیسے خرش نہیں ہوتے مناسب دا خراب موسم جیسے کہ سیلاب بارش کوہرے وغیرہ پر اس کا بہت کم اثر پڑتا ہے اب خامیاں پڑھ لیتے ہیں اس کی چار خامیاں چار پائے دیتے ہیں تو چار خامیاں بھی پہلا یہ کہ تھوڑی دور تک سامان اور مسافر کو لے جانے کے نسبتاً مہنگا پڑتا ہے ہاں اگر لمبے سفر کے لیے جانا ہے تو بہت بڑی آگر لیکن تھوڑے سے سفر کے لیے لے جانا ہے تو بہت مہنگا ہے ملک کے دور دراز علاقوں میں ریل سہولت موجود نہیں اور ملک کے بہت سے علاقے ایسے ہیں گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک ریل کی سویدھا نہیں ہے ریل گاڑی ایک تیشدہ ٹائم ٹیبل کی بنیاد پر چلتی ہیں اور اس سے کہیں بھی سامان کو اتارنا اور چڑھانا آسان نہیں ہوتا یہ تو بھئی اگر کہیں پانچ منٹ ٹکنے تو پانچ منٹ ٹکے گی اور زیادہ سامانے تو اتارنے اور چڑھانے میں پریشانی ہوتی حادثہ ہونے پر اس سے جانو مال کو بھاری نقصان ہوتا ہے اور اگر ٹرین پلڑ جاتی ہے پٹری پلڑ جاتی ہے تو اس سے جانو مال کا کیا ہوتا ہے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد پائپ کا نقل و عمل دیکھ لیتے ہیں پائپ کے ذریعے پائپ لائن نقل و عمل کیا ہوتا ہے پائپ لائن آپ کو دیکھی رہی ہے فوٹو بنا ہوئے پائپ کے ذریعے گیس اور بہت پانی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سپلائی ہوتی ہیں آج کے دور میں پائپ لائن کے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے گھروں اور کاروبار کے علاقے میں پانی کی پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جاتا ہے پیٹرولیم اور قدرتی گیس بھی ایک جگہ سے دوسرے جگہ پائپ لائن سے پہنچائی جاتی ہے سڑک اور ریل کے مقابلے پیٹرولیم قدرتی گیس پہنچانے کا یا اچھا مناسب اور کفائی دیتی طریقہ لیکن اس کے لئے ان چیزوں کی مقرر مقدار زیادہ ہونی چاہیے زیادہ مقدار تنسیب اور رک رکعوں کی لاغت بڑی بونجی سرمایہ کاری کی ضرورت دیتی ہے اس کی رک رکعوں میں بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے رسی کے ذریعے نقل و حمل رسی کیسے رسی کے ذریعے نقل و حمل رسی جو ہے نقل و حمل سے پہاڑوں کے دو مقامات یا وادی یا ندی کی آر پار کی دو جگہوں کو جوڑا جاتا ہے آپ دیکھیں اکثر جگہ جو ہے اس طرح سے رسی پہ یہ بندہ ہوا ہوتا ہے اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کو بھی لے جاتے ہیں ایک پار سے دوسری جگہ اور سامان بھی چلا جاتا ہے پاری علاقوں میں کسی رسی جڑے پہیوں پر ٹرولیاں چلا جاتے ہیں انہیں ٹرولیاں بولتے ہیں لوگ سامان یا خاص طور پر تعمیراتی چیزیں لے جانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اب رسی نقل و حمل کی ایک مثال گجرات میں مشہور قرن کھٹولا جگہ مباہ جو زیارت کرنے والوں کو مندر تک پہنچاتا ہے اس میں پچاس مسافر ایک بار میں سفر کر سکتے اب اس میں بھائی سوال مطن پر مبنی یہ دیکھ لیتے ہیں درزل میں درزل بیانات میں کون سا بیان صحیح اور کون سا غلط نقل و حمل کا مطلب صرف سامان کو لانا اور لے جانا ہے لوگوں کو نہیں لوگوں کو کیوں نہیں لوگوں کا لے جانا بھی ہے نقل حمل سے دوری کا حل ہوتا ہے دوری جو ہوتی ہے اس کو خسے ہو جاتی یہ صحیح بات ہے پائپ لائن نقل و حمل زمینی نقل و حمل کا ذریعہ نہیں مطلب جو پائپ لائن سے ہم بیشتے ہیں وہ زمینی نقل و حمل کا ذریعہ نہیں غلط ہے زمینی نقل و حمل کا ہی ذریعہ ہے خراب موسم کا سڑک نقل و حمل پر کوئی اثر نہیں پڑتا خراب موسم سے سڑک کی نقل و حمل پر ذریعہ پڑتا ہے بھاری اور بڑے سامان کو لے جانے کے لئے گاڑی مناسب طریقہ ہے بلکل صحیح دوسرا اس کا سوال ہے کہ کولا میں کو بیشتے ملا تھیلا کیا ہے بھئی تھیلا کون کھیجتا ہے انسانوں کے ذریعے کھیجنے والا ایک وہ ہے اس طرح ملا دی یہ آگے لکھ دی رسی کے ذریعے نقل و حمل کیا ہے بھاری یا زیادہ مقدار میں سامان لے جانے کا مناسب طریقہ یا وادیوں میں نقل و حمل کا مناسب طریقہ ٹھیک اس کا جواب ہے بھائی رسی وادیوں میں پہاڑی علاقوں میں اس کا یوز ہوتا ہے سلیج کیا ہے کتوں کے ذریعے کیچی جانے والی گاڑی ٹھیک ہے ریلوے کیا ہے بھاری اور زیادہ مقدار میں سامان لے آنے کا مناسب طریقہ پائپ لائن کیا ہے گیس وں کو نقل عمل کا ذریعہ ٹھیک ہے یہ اس طرح ملا دینا ہے اب چلتے ہم آبی وسائل کی جانب آبی وسائل کیا ہے پانی کے راشتے سے سامان اور مسافروں کو لانے لے جانے کا کام ہے نا جو سامان کے راشتے ہم سامان لانے لے جانے کا اور مسافروں کو بھی لانے جائے اس طریقے سے سامان اور مسافروں کو ملک کے مختلف عصو اور غیر ممالک میں بھیجا جاتا ملک میں ندی اور نہروں میں کشتیا لوجے وغیرہ سے سامان اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتا ہے کیونکہ سامان اور مسافروں کو ملک کے اندر لاتے لے جاتے ہیں اس لئے اندرون ملک آبی نقل و حمل کہتے ہیں جو اگر ملک کے اندر سامان کو اور مسافروں کو لاتے لے جاتے ہیں اسے اندرون ملک آبی نقل و حمل کہتے ہیں یاد رکھے گا اس بات کو ایک نمبر میں یہ بات آتی ہے یہ والی بات ہے کہ یہ سامان اور مسافروں کو ملک کے اندر لاتے لے جاتے ہیں اس لئے اندرون ملک آبی نقل و حمل کہتے ہیں اس کے علاوہ آبی نقل و حمل جب مسافر مختلف ذرائع نقل و حمل کی مدد سے سمندر کے راستے لائے اور لے جائے جاتے ہیں تو اسے بحری نقل حمل کہتے ہیں اس کے علاوہ آبی نقل حمل حمل جب مسافر سامان و مختلف ذرائع نقل حمل کی مدد سے سمندر کے راستے لائے لے جاتے ہیں تو اسے بحری نقل حمل کہتے ہیں اندرون ملک آبی نقل حمل اور بحری نقل حمل اب اسے دیپلی ہم پڑھ لے دیں ہاں تو اندرون ملک نقل حمل کیا ہوتا اندرون ملک نقل حمل نقل کشتیوں لوجو بورچر ندی اور نہروں کے راستے سامان اور مسافروں کو دوسری جگہ دے جاتے ہیں ان راستوں کے داخلی اندرون ملک پانی کے راستے کہا جاتا اس نقل حمل کا استعمال گھرے لیو تجارت کے لیے بھاری سامان دھونے کے لیے کہ جاتا ہمارے ملک مسافروں کے لیے سہولت بہت عام اور مقبول گھرے لوا بھی نقل حمل کا نظام چند دیاستوں میں رائز جیسے آندرہ پردیش آسام تمین لادو وغیرہ بحری نقل حمل حمل کا مطلب ہے سمندری یا بحری راستے پر سمندری جہازوں کے ذریعے سامان اور مسافروں کا نقل حمل بین الاقوامی تجارت کی ترقی میں اہم رول ہے ساحل علاقوں میں بھی اس سے مسافروں اور سامان کو پہنچ آیا جاتا ہے مطلب تبارہ سننے بین الاقوامی تجارت کے مطلب جو ہم دوسرے ملک سے لاتے ساحل علاقوں میں بھی اس سے مسافروں کو اور سامان کو پہنچ آیا بحری نقل و عمل کا راستہ تیش ہوتا ہے اور اس سے دنیا کے لگ بھک صحیح مالک آپس میں جڑے ہیں بحری نقل و عمل مندر زیل دو قسم کا ہوتا ہے دیکھیں آپ بحری نقل و عمل ساحلی جہاز رانی اور دوسرا سمندری جہاز رانی سمندر پار جہاز رانی ساحلی جہاز رانی کیا ہے اس قسم کا نقل و عمل کی سہولت ملک کے کچھ خاص بندر گاؤں کے درمیان سمندری جہاز چلتے ہیں اس سے گھرولی تجارت کو مدد ملتی اور مسافر بھی ملک کے دوسرے جہاز میں جاتے ہیں اس طرح کے نقل و عمل میں سمندر کے ذریعے الگ ہوئے ملکوں کے درمیان جہاز چلتے ہیں اس کا بطور خاص استعمال بین الاقوامی تجارت کی ترقی اور فروغ کے دیو بہاری مشین اور زیادہ مقدار میں مال لانے لے جانے کے لئے کفائیت کیونکہ یہ سمندر کے راستے چلتا ہے سمندر پار جہاز رانی سمندر پار نقل و عمل تیشدہ راستہ پر جاتا درجہ زیل بند کیا گیا لائن 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 ایک مسافر یا سامان دھوننے والا جہاز ہوتا ہے جس کا تعلق مسلسل کام کرنے والے جہاز رانی کمپنی ہوتی یہ سمندر یہ جہاز تیشدہ راستے اور تی وقت یعنی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا ہے ڈرم یہ ایک ایسا مال بردار جہاز جو مسلسل سفر نہیں کرتا بلکہ تب ہی چلتا جب اسے ڈھونے کے لئے مال ملتا ہے اس کو لائن کی طرح نہ تو کوئی تیشدہ راستہ ہوتا نہ کوئی مقررہ ٹائم ٹیبل اب جو آبی نقل عمل ہے اس کے فائدے دیکھ لیں گے اس کے کیا فائدے پہلا فائدہ یہ کہ زیادہ مقدار میں یا بھاری بھر کم سامان دھونے کے لئے نظبتا کافی تفائیت ہی بہت کم پیشے لگتے ہیں حادثات کے نقطے نظر سے محفوظ نقل ہمارے حادثات بہت کم ہوتے راستہ کو بنانے ان کے رکھ رکعہ بہت خرچ کی گہرائی الگ ہونے سے کئی بار کشتی اور جہازوں کو چلنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پہتا ہے دوسری بڑی خواہ یہ کہ یہ ذرائع آہستہ اور سست رفتار سے چلتا اس لئے جلدی خراب ہونے سامان کو دھونے کے لئے موضوع نہیں بہت آہستہ چلتا اور سست رفتار ہوتا تو ایسے زمان اس سے نہیں لے آسکتے جو جلدی خراب ہوتے ہیں موسم خراب موسم کا اس پر برا سر پہتا ہے خراب موسم ہوتا ہے تو سمندری راستہ خضر ناگ ہو جاتے آہمی نقل عمل کے لئے جہازوں کی خرید اور اس کے رکھ رکھ پر بھاری مقدار میں سرمایہ سرف کرنا ہوتا ہے اب مطن پر مبنی سوالات ہیں ان کا جوابات دیکھتے ہیں دس زیل میں سے درست اور غلط پر غلط بیانات چھاٹی اندرونی ملک آبی نقل عمل کا مطلب ہے سمندروں میں جہازوں کا چھلنا جبکہ اس کا کیا جواب تھا وہ دیکھ ہے تو اس کا جواب آپ یہاں دیکھ رہا ہوگا کہ اندرونی نقل عمل کیا ہے کشتیوں لوجوں اور ندیوں اور نہروں کے راستے سامان ندیوں اور نہروں کے راستے اور یہاں پہ کہ سمندری جہازوں کا چلنا تو یہ غلط ہے بلکل دوسرا آبی نقل عمل نقل عمل کا بڑا تیز طریقہ یہ بھی غلط ہے تیسرا آبی نقل عمل بین العقوام تجارت میں کافی فروغ ملتا بین العقوام تجارت سمندر پار اور جہاز رانی میں سمندر جہاز پڑوسی ممالک میں مار لے جاتے آبی نقل عمل پر موسم کا خراب اثر نہیں پڑھتا پڑھتا اب اس میں خالی جگہ بھرنی ہے خالی جگہ دیکھتے ہیں پہلے کے اندر کیا بھرا جائے گا جن سب میں دیکھ رہے تھے تو پہلے میں تمہیں بھر دیا میں نے ٹرم مارڈ ہونے والے سمندری راستے جہاز ہوتے ہیں جو پابندی کے ساتھ نہیں چلتے ہیں دوسرا داخلی اندری ملک آبی نقل حمل میں کیا ہوگا اس کا جواب تجارت کے لئے مال لائے اور لے جایا جاتا ہے تیسرا ہے کہ لائز لائز سمندری جہاز کا تیش حدہ راستہ اور تیش حدہ وقت کے مطابق چلتا ہے جو ہوتا ہے کہ بحری نقل حمل سے خارج تجارت کو ترقی حاصل ہوئی ہے آبی نقل حمل میں سمندری جہاز خریدنے میں بھاری سرمایہ خرچ کرنا پہتا ہے تو یہ فلندہ بلینگ بھی بھر دیا اب آگے ہوائی نقل عمل مطلب جہاز کے ذریعے یہ نقل عمل سب سے تیز ذرا ہے مسافر ہوائی جہاز مال دھونے والے کارگو ہوائی جہاز اور ہیلی کارپٹر سے سامان اور مسافروں کو ہوائی راستے سے لے آیا جاتا ہے اس میں مسافروں کے علاوہ کم مقدار میں لیکن قیمتی سامان کو ڈھویا جاتا ہے پہاڑی علاقوں میں جہاں نقل عمل کے دوسرے ذرائع موجود نہ ہو وہاں پر ہوائی جہاز بہت اہم اور آسان ذرائع ہے زلزلے اور سیلاب بغیرہ خدرتی مشکلات کے دوران سامان اور مسافروں کو لانے کے لئے سادہ تر اسی طریقے کا استعمال ہوتا ہے جنگ کے دوران بھی مطلوبہ علاقوں اور فوجی کو لانے لے جانے اور مال کی سپلائے میں ہوائی جہاز ہوائی نقل عمل کی بڑی اہمیت ہے ہوائی نقل عمل کو داخلی نقل عمل اور بین مالک کے آپس میں جو ہوای نقل عمل کے فائدے دیکھ لیے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا تیز تریم ذریعہ ہے دوسرا ایک جگہ پر دوسرے ذرائع نہیں پہنچ سکتے ساد سامان اور مسافروں کو پہنچانے میں سب سے مددگار ہے تیسرا قدرت آفات کے دوران نقل عمل کا ذریعہ ہے چوتھا قومی سلامتی اور جگ کے دوران ان کا اہم رول ہوتا ہے اور ہوائی نقل عمل کی خامیہ کیا ہیں خامیہ یہ ہیں کہ نقل عمل کا نسبتا مہنگ ذریعہ ہے اور بھاری سامان ازادہ مقدار ملے جانا ان کے نیجا سکتا خرام موسم پہ چھوٹی دوری سفر کے موضوع میں مال جائداد اور جان کا بھاری نقصان ہوتا ہے اس کے اندر اور اس کے بعد مطن پہ مبنی سوالات ہیں اس کے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اس کے اندر پہلا ہے دس دل میں سے کون سا غلط اور دروس بتائیں ہوائی ٹرانسپورٹ نقل عمل کے ذرائع میں سب سے تیز ذریعہ ہے یہ بات بلکل اس کی صحیح ہے تو اس پہ لگا دیتے ہیں ٹک دوسرا ہے کہ خراب موسم کا ہوائی نقل عمل پر برا اثر نہیں پہتا ہے ہوائی نقل عمل کم دوری کے لیے مناسب نہیں زیادہ دوری کے لیے عام طور پر ہیلیکوپٹر کا استعمال بین الاقوامی سفر کے لیے کیا جاتا ہے بین الاقوامی بھی کرتے ہیں اور ملک کے اندر بھی کرتے ہیں صحیح ہے قومی تحفظ میں ہوائی نقل عمل کا کوئی رول نہیں غلط بات ہے قومی تحفظ میں ہے اب اس کے اندر سے ایک کو چننا ہے مختلف انتخابی سوالات کوہستانی اور پہاڑی علاقوں میں نفل عمل کا موجود طریقہ کیا ہے پہاڑی علاقوں میں ریل ٹرانسپورٹ سڑک ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹ یا آبی ٹرانسپورٹ ٹرانسپورٹ ہے وہ کون سا ہے اس کے بعد پہلے کا یہ نہیں سڑک ٹرانسپورٹ دوسرا ہے کہ کسی ٹرانسپورٹ کی کمپنی کے ذریعے نقل عمر کی سہولت فراہم کرتی ہے تجارت میں معامل تجارت کے لئے فائد عمل ہوتا ہے تیسرا ہے کہ ملک کے اندر طویل دوری کے یہ بڑی مقدار میں بھاری سامان لے جانے کی ایک موضوع طریقہ جز جل میں سے کون سا ریل ٹرانسپورٹ سڑک ٹرانسپورٹ ہوائی نقل عمر آب ٹرانسپورٹ تیسرے کا ہے ریل ٹرانسپورٹ چوتھے کا ہے پانی جہازوں کا مقرر راست ہوتے ہیں اور وہ پابندی کے ساتھ چلتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں چوتھے کا جواب لائنز ہے نا جو یہ پابندی سے چلتے ہیں تو اس کا جواب دیکھتے ہیں خراب موسم کا خراب اثر پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا اب تک کا اس کے بعد اختتامی سوالات ہیں اختتامی مشق اختتامی سوالات یعنی نقل عمل ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے کاروبار کی احمیت بیان اب یہ تیرہ سوال ہیں اور ان کا جواب بہت ڈیٹیل میں کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ رہا نقل عمل کی سرگرمیاں جن کے تحت سامان اور افراد کو ایک جگہ سے دوسری لے جا جاتا ہے کاروبار کے ایک اہم مددگار عمل ہے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال آتا ہے کہ ٹرانسپورٹ دوسرا سوال ہے کہ نقل عمل کے ذرائع سے کیا مراد ہے مختلف ذرائع نقل عمل کی تحرے سر ہے اب یہ پوچھ رہیں گے کون کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے یہاں پہ تین زمرو وات کا زمین نقل عمل آوی نقل اور ہوائی نقل عمل اس کا جواب تا اگلا سوال دیکھتے ہیں تیسرا سوال ہے کہ زمین نقل عمل کے مختلف طریقوں کو بیان کیجئے زمین نقل عمل کے جو مختلف طریقے ہیں کون کون سے اس کا جواب دیکھ زمین نقل عمل کا مطلب سامان اور مسافر کو زمین کے راستے اس طرح کی نقل عمل میں سڑک ریل راستے رسی یا پائپ وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہم زمین نقل عمل کو چار سو سڑک نقل عمل ریل نقل عمل رسی یعنی روپ وے نقل عمل اور پائپ لائن نقل عمل یہ اس کا جواب تھا اور آپ ان سوال کو ڈیٹیل میں بھی لکھ سکتے کوئی ضرور ہی نہیں کہ جتنا میں نے لکھا اگلا سوال چوتھا ریل وے نقل عمل کے فائدے اور خامیہ بتائیں ریل وے نقل عمل کے فائدے اور خامیہ تو سڑک کی جو نقل عمل سڑک کی نقل عمل کی جو مختلف اسخام اقصام آدمی کے ذریعے کھیشنے والا جانور کے ذریعے کھیشنے والا اور موٹر سے چلنے والے روڑ یہ سڑک نقل عمل کے درائیں اب اگلا سوال کے سڑک نقل عمل کے فائدے اور حدود پر عابی نقل عمل کی مختلف اقصام کو درجہ بندی کی عابی نقل عمل کیا ہے ساتھ پہ سوال کا جواب دیکھئے عابی نقل عمل کشتی سٹریم لانج سمندری وغیرہ جیسے مدد سے پانی کی راستے سمار اور مسافروں کو لانے لے جانے کا کام جو کرتا وہ عابی نقل نقل عمل عمل یاد اس کی خام عرق لکھ جائیں لائن اون ٹرم جہازوں میں فرق باز دیکھئے لائن ایک یا ایک ایسا مسافر یا سمان دون جہاں سے تعلق جہاں یہ جہاز تیشدہ اور یعنی ٹائم ٹیبل کے مطابق چلتا یہ دکھا اس کے بعد اگلا ہے ہوائی نقل عمل کے فائدے و خام بتائیں ہوائی نقل عمل کے فائدے دیکھیں ہوائی نقل عمل کے فائدے پیچھے پڑا چکا ہوں اس وقت برباد ہوتا اب یہاں پہ آخری سوال ہے کسی اشیاء کس طرح اشیاء کے لئے پائپ لائن میں نقل عمل زیادہ موضوع ہے اور ساری بات لگ دی جگ آپ اس کے لئے سبق نمبر پانچ نائے اس کا نقل عمل خدمات میں دیپل سمجھا امی دے کہ پورا سمجھ آگیا ہوگا اور آپ کے بلکل پورا پڑیا سمجھ ما آیا تو پلیس ہمارے ساتھ جنہیں ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اونلائن اوفلائن کلاس لینے لی آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے